بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اور آنے والے دنوں میں کراچی ہیدراباد سمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں گرہ چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے اور ساتھی ساتھ بارش کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور مونسون سسٹم صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحابہ لمحابہ خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں حکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارلز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے این مطابق صوبہ سندھ سے مونسون سسٹم سیون مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور اس وقت صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتہ علاقوں میں مطلع صاف اور موسم خوشک ہے اور اس کے علاوہ کچھ صوبہ سندھ کے علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بارج برسانے والے بادل گردش کر رہے ہیں ساتھی ساتھ سمندری ہوائیں بھی بہال ہو چکی ہیں سمندری ہواوں کی وجہ سے صوبہ سندھ کے کافی زیادہ علاقوں میں موسم خوشگوار ہے بعض علاقوں میں سمندری ہواوں کے ساتھ ساتھ سمندری بادلوں کے بھی ڈیرے ہیں گزشتہ دنوں ہم نے پیشگوئی کی تھی کہ 20 اگز سے صوبہ سندھ کے بیشل علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہوں گے تو ناظرین ہماری پیشگوئی کے این مطابق آج سے لے کر 22 اگز تک مونسون ہواوں اور مغربی ہواوں کے ملاب سے گرہ چمک کے ساتھ صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہیں بارش کا فوکس ناظرین اس دوران بالائی سندھ، مغربی سندھ اور سنٹرل سندھ کے مختلف علاقوں پر ہوگا بارشوں کا یہ جو نیا سسٹم ہے یہ کافی اتک کمزور ہے لیکن پھر بھی بارشوں کی مقدار آج سے لے کر 22 اگز تک کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز جبکہ بعض صوبہ سندھ کے علاقوں میں موصلہ دار ریکارڈ ہو سکتی ہے اس دوران صوبہ سندھ کے باقی چند علاقوں کا موسم جزوی طور پر عبرلود ہونے کے ساتھ ساتھ خوشگوار رہے گا جبکہ تیس سے چالیس فیصد علاقوں میں موسم مکمل طور پر خوش کرینے کی توقع ہے بات کریں اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی اور ہیدراباد کے موسم کی تو ناظرین اس دوران ہیدراباد میں موسم خوش کرینے کا امکان ہے ہاں البتہ کچھ بارش برسانے والے بادل ہیدراباد کے قریب آ سکتے ہیں بادلوں میں شدت برقرار رہی تو ہیدراباد کے چاندکہ دکا علاقوں میں پارش کے معمولی امکان بن سکتے ہیں اور مزید آپ کو بتاتے جلے ناظرین کہ کراچی شہر میں بھی سمندری بادلوں کا آنا جانا لگا رہے گا کراچی سمیت صوبہ سندھ کی سیلی پٹی والے علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی اور کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی بارش کے امکانات موجود ہوں گے سریف اور سریف شام رات اور صبح کے اوقات میں ممکن ہے باقی بارشوں کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور مونز آن سسٹم 26 اگست صوبہ سندھ میں داخل ہونے کی توقع ہے جس کی وجہ سے ہماری ریسرچ کے مطابق کراچی تا کشمور تقریباً صوبہ سندھ کے اسی سے نوے فیصد علاقے زبردست بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں لیکن ناظرین بارشوں کے نئے سسٹم کی اپ ڈیٹس روزانہ کی بنیاد پر ہمارے چینل ویدر انفو پر شیئر کی جائیں گی یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے مزید اپ ڈیٹس کا سسلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے اور بارش کے نئے سسٹم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو